بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تارک اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اکرام ہم اکثر پیچھے پرڈکٹ کرتے رہتے ہیں کہ فلاں مینے میں انڈیا حملہ کرے گا پاکستان پر فلاں میں کرے گا یہ میں کرے گا وہ میں کرے گا گو کہ ایسا ہوتا بھی ہے فوجی آتے بھی ہیں لیکن پیچھے ہم نہیں دیکھا کہ جب انہوں فائر بندی کی خودی پتہ نہیں ہے کون سا مصوبہ تھا خودی فوج واپس لے گا پھر پھر واپس لے آئی ہیں اور خاص طور سے جو اپنی بڑی توپیاں یہ لائیں ہاں اٹرزل بڑی لے کر آئیں آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیاری بظاہر ایسا تاثر دے رہی ہے کہ جیسے بڑا حملہ پاکستان پر ہونے جا رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ بات صحیح بھی ہے یہ غلط بھی ہے لیکن جو ان کے فوران آفیس کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جس طرح کی زمگان وہ استعمال کر رہے ہیں جو سٹیٹیجی چاہ رہے ہیں مسلسل پاکستان کے خلاف عالمی سطح میں جس طرح سرگرم ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف غیر ممالک میں ہر دالوں کا سلسلہ شروع کر رہا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف فیٹ اوف میں نئی سے نئی کوئی پنگی بازی کرتی ہیں ایفیٹیف کی طرح کے اور بھی جو دوسرے محاظ ہیں ہوا پاکستان کے خلاف کچھ کر رہے ہیں اب انہوں نے اچانک یہ دھماکہ کر دیا ہے کہ یہ آکوپائیڈ علاقہ خالی کریں ہم یہاں پر سی پیک نہیں بننے دیں گے یعنی اچھا آپ سی پیک تو ان علاقوں میں بنوی چکا ہے آپ کو باتا ہے نا چین نے اپنے حصے کا کام تو لداف میں مکمل کر لیا ہے اب جو تھوڑا سا کلیر انہوں نے کرنا تھا علاقہ وہ بھی انہوں نے کریئر کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کو یہ تاثر دیں گے اب کہ یہ تو ہمارا علاقہ جس پہ زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان اور چین نے اور یہاں پہ یہ بنا رہے ہیں اور دنیا پہلے سی پیک کے خلاف ہیں وہ تو ان کی حمایت کرے گی یعنی ہماری پوزیشن جو ہے وہ بڑی کمزور ہو رہی ہے آپ اس بات کو ریالائز کریں اور اس کے بعد جو اس بھی بڑی بات ہے پریشان کن ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ جس طرح کے صورت حالی اس وقت بنی ہوئی ہے ناظرین کرام افغانستان میں جتنے یہ طالبان دشمن جتنی بھی ایجنسیاں جتنے موالک ہیں بدقسمتی سے بدقسمتی سے مجھے لفظ کہتے ہیں بڑا دکھ ہو رہا ہے شرم آ رہی ہے کہ اب بقاعدہ طیب اردگان نے بھی اس میں چھرانگ لگا دی ہے دیکھئے میں یہ بات آپ سے بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بھائی ہیں جو کچھ ہے لیکن انہوں نے اپنی فوج تو کبھی مکموزہ کشمیر میں اتنا ظلم ہوا ہے اتنا کچھ ہوا ہے سٹیٹمنٹ واقعی دیتے رہے ہیں وہاں انہوں نے اپنی فوج تو نہیں بھیجی روہنگیا میں اپنی فوج تو نہیں بھیجی مسلمانوں کو بچانے کے لیے وہاں اسرائیل میں مسلمانوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی فوج تو کبھی نہیں بھیجی ہاں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے لیبیا میں انہوں نے فوج بھیجی ہے شام میں انہوں نے فوج بھیجی ہے اور وہ امریکن مقاصد کے حصول کے لیے اور اب یہ یہاں پہ قابل میں بھی امریکن مقاصد کے حصول کے لیے آج بقیدہ انہوں نے اپیل کر دیا ہے امریکہ سے کہ ہمیں فلاں فلاں محدد دو کیونکہ تالبان جو ہیں ہمیں تنگ کر رہے ہیں تالبان انہوں کو واقعی تنگ کر رہے ہیں انہوں نے ان کو انگیش کرنا شروع کر دی ہے آپ تو ان کی پلیسی جانتے ہیں وہ ایک بیان دیتے ہیں وہ بار بار نہیں کہتے ہیں ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر گیارہ ستمبر کے بعد جو بھی فوج پر یہاں پہ ہوگی وہ قابض فوج سمجھے جائے گی وہ غیر ملکی فوج سمجھے جائے گی تو آپ کی بڑی میر بانی آپ ترکی واپس چلے جائیں خدا رہا ہمارے ساتھ پنگے واضی نہ کریں لیکن انہوں نے تو یہ افغانستان کی فوج کو ترکی میں ٹریننگ دینی شروع کر دی ہے آپ نے دیکھیں گے تصویریں وہ اب یہ اس کا مطلب یہ ایک بڑا ہمارا حلیف جو ہے وہ توڑ لی ہے امریکہ نے یہ جس نے یا ان کی اپنی پلیس یہ ہے وہ یورپی شامل ہونے چاہتے ہیں ظاہر ہے ان کی ایک خواہش ہے کہ یورپی یونین کے وہ میمبر بنیں ادھر افغانستان میں صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی انٹی تالبان فورسز ہیں ان کے دماغ میں یہ کہ خناف سمجھے ہیں کہ تالبان کو پاکستان کے سپورٹ حاصل ہے بیس طفعہ وزیراعظم کہہ جگہ ہے کہ وہ ہماری بات اب وہ تو ہماری بات نہیں سنتی آپ سپورٹ کی بات کرتے ہیں ہمارا دماغ خراب ہے اگر ہمیں اگر انہیں ہماری سپورٹ حاصل ہو تو مجھے بتائیں ہر چوتھ پنجویں دین یہ جو آ جاتے ہیں افغان فوجی پاکستان میں پناہ لینے کے لیے ہم ان کو پرگڑ کے تالبان کے حوالے کریں یا روٹی یا ان کو پراؤنٹھیں انڈے کھلا گے تو واپس افغانستان میں بھیجیں ہم تو یہ کام کر رہے ہیں ہم تو تالبانوں کو اپنے خلاف کر رہے ہیں اپنے اقدام آج سے جو بات ہماری سمائی میں نہیں آ رہی اور یہ چیز بڑی تباک ہونا پاکستان کے لیے ناظرین کرام پاکستان کو ایک مصوبے کے تحت گھیرا جا رہا ہے باہر سے وہ تو گھیرا تو ہو رہا ہے مکمل اندر جو ہماری جڑوں میں جو سامپ بیٹھ گئی ہیں بچھو بیٹھ گئی ہیں اٹنے اتے بڑے موٹے کالے بچھو بیٹھ گئی ہیں یہ جو بکتے رہتے ہیں جو انٹی سٹیٹ یہ خونی لبرل ہیں یہ خونی لبرل کے یہ جو نون لگی انڈین کمپنی ہے فضل الرم آرین کمپنی اور ان کے جو اردگیر جو ہیں وہ ٹٹو پھٹو جو ان کے پھرتے رہتے ہیں یہ سب کیا کر رہے ہیں یہ دشمن کا گام کر رہے ہیں یہ جو پاکستان میں یہ جو ہمارے آستین کے صاحب ہیں یہ انڈیا کا ہراول دستا ہے ہراول دستا اس نے اپنی جنگ کا انڈیا نے اپنی جنگ کا آغاز کر دیا ہے آپ کہتے ہیں نا کہ جی انڈیا کا حملہ کرے گا میں کہتا ہوں انڈیا حملہ کر چکا یہ یہ کشمیر کا جو الیکشن ہے یہ انڈیا کا حملہ تھا انڈیا کا ہراول جو ہے اس میں یہ شامل ہے مریم نواز شامل ہے اس میں اس میں جو جو یہ ہمارا صاحب کا وزیریاد میں خاکان باسی اس میں شامل ہے اس میں یہ شامل ہے وہ شیخ پوریہ پوریا جو ہے وہ شامل ہے اس میں اسمائیر گجر شامل ہے اس میں فروغیدر شامل ہے کس کس کا نام لوں کس کس کا نام لوں بھائی اسی لیے میاں شباز شریف نے خود کو ان سے علک کر لیا گو کہ ان کی سیاستی زندگی کا یہ مشکل ترین فیصلہ ہے لیکن میں ان کو داد دیتا ہوں واللہ انہوں نے اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کی ہے آپ اگر اپنی سیاست کو اپنے ملک پر ترجید دیں گے ملک کی سالمیت پر ترجید دیں گے تو پھر یاد لانا تازی سیاست پر سیاستیں ہوتی رہیں گی حکومتیں بنتی بگڑتی رہیں گی ملک اپنا کیم رہنا چاہیے سٹیٹ اپنی کیم رہنی چاہیے سٹیٹ کی رٹ باہر رہنی چاہیے یار تمہارے اخترافات ہوں گے اسٹیبلشمنٹ سے لڑو آپس میں جو مرضی کرو ایک دوسرے کا خون پیو ایک دوسرے کو کٹو پھاٹو ہمیں نیس پہ اتراز تم اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اسٹیبلشمنٹ تمہیں کہے لیکن اپنے گھر کی لڑائی کو تم دشمن کے گھر میں کیوں لے کے جاتے ہو اس کو یہ کیوں بتاتی ہو کہ تم ہم سے اچھے ہو تم ہمارے لیے بہتر ہو تو ستر سات تم نے کیوں جوتے کھائے ان کے لیے اگر وہ تم سے اچھے تھے شیخ عبداللہ جسنا لگا ہوا تھا لگا رہتا ہے ان کے ساتھ اپنی حکومتیں بناتی رہتے ہیں موجہ لگی ہوئی تھی آپ کے تھری سیونٹی میں کتنی آپ کا فسیلیٹیز حاصل تھی وہاں کیوں مرتے تھے وہاں کیوں نارا لگاتے تھے ہم چھین کے لیں گے آزادی اب آزادی کا وقت آیا ہے تو تم نے نرائی جو آزاد کشمیر میں منتقل کر دی ہے اور کنے نے کی ہے ان بغیرتوں نے انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس نے کی ہے جس کو آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے پاکستانیوں تاریخ دیکھ لو اپنی ایسے ہی نازک مراحل پہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو فیصلے تھے انہوں نے ہماری تقدیر بدل کے رکھ دی تھی اس وقت ہمیں ضرورت ہے سب سے زیادہ اس بات کی کہ سب سے پہلے پاکستان یہ نہ سمجھنا کہ میں جرن مشرف کا مقلد ہوں لیکن یہ نارا میں آپ کو دے رہا ہوں بتاو اور تارک اسماعیل ساغر کہ سب سے پہلے پاکستان پاکستان پہ اپنی سیاست کو کمپرومائز کرو پاکستان پہ اپنی کرپشن کو کمپرومائز کرو پاکستان کے پہ آپ نے یہ زبان نہیں استعمال کرنی جو آپ کر رہے ہیں اب ناظرین اس پریس کانفرنس کے بعد جو ابھی اس نے باگچین نے کی ہے انڈینز پہ فورنس فوکسمن نے جس میں انہوں نے پاکستان سے پاکستان کے پوری دنیا سے مطالبہ کر دی ہے کہ جی جو جتنا علاقہ پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے جس میں ازاد کشمیر پورا شامل ہے یہ ہمیں باؤس لے کے دو کیونکہ یہاں سے انڈیا چائنہ جو ہے وہ اپنی وہ وہ گزار رہا ہے شڑک وہ روڈ جو ہے اس کی اور یہ جو ہے سی پیک ہے یہ ہماری سالمیت میں خلاف ہے یہ ہماری ہماری زمین میں مان رہا ہے ہمارے مقبوضہ علاقے میں مان رہا ہے بات یہ نہیں ہوتی کہ انڈیا غلط ہے یا صحیح ہے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ حالات کو دیکھ کے کوئی ایسا پتہ پھینک دیا جائے جو طرف چال بن جائے اور آپ یقین کریں انڈیا نے یہ پتہ پھینک ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے افغانستانیوں مداخلت کرنے کی اگر اس نے یہ بیانیاں دنیا میں اسٹیبلش کر لیا نا تو افغانستان اور حکونستان کی کیا حیثیت رہ جائے گی باقی آپ کو اپنی جہان کے لالے پڑ جائیں گے بڑی ضرورت ہے پاکستان کی جتنے سفارت خانے غیر ممالک میں ہیں خدا را خدا را ان کے ساتھ میٹنگ کر کے انہیں کو موڈس اپنڈائی بتائیں انہیں بتائیں کس طرح دنیا میں رابطہ کر رہے ہیں دنیا کو بتائیں یہ جھوٹے بے ایمان بکواس کر رہے ہیں یہ پاکستان پر غلط عظام لگا رہے ہیں چین پر غلط عظام لگا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہیں یہ جابر ہیں یہ غصب ہیں یہ قابض ہیں کیونکہ پاکستان نے ان کو یکسر نظر انداز کر دی ہے یہی ظلم تو ان کے بیغارتوں کے ساتھ ہویا ہے یہ جو اپوزیشن والے یہاں پر ایسی بکواس جو انٹی سٹیٹ بکواس کر رہے ہیں کہ ان کو لوگوں نے نظر انداز کر دی ہے اس کا بدلہ انہوں نے پاکستان سے لینا ہے امران خلا سے لو یار پاکستان سے کوئی بدلہ لیتے ہو تمہاری زہریلی زبانوں نے بہت کچھ کر دی ہے اور آگے بہت کچھ کرنے والی ہیں لیکن یہ بات میں تمہیں بتا دوں کہ یہ کوئی ماما جی کا بارہ نہیں ہے یہ کوئی ایسٹ پاکستان نہیں ہے نائنٹی سیونٹی ون نہیں ہے ہاں جی اب یہاں کشتوں کے پشتے لگ جائیں گے اور ایک انٹ زمین انشاءاللہ تم پاکستان کی نہیں لے سکو ناظرین اکرام قرآن اور نواز سے اہدایت کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں آپ کا بہت شکریہ نائنٹی سیونٹی 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 سیوٹی سیونٹی 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 س